میرے گھر میں گسنے پر میرے ملازم کو آقواہ کرنے پر میرے گھر کے دروازے توڑنے پر میرا سامان لے جانے پر میں نے ان کے خلاف عدالتی کا روائی شروع کر دیئے چھوڑوں گا نہیں ان کو میں منتقی انجام تک مشاہ اللہ پہنچوں گا اٹھارہ تاریخ کو ڈیڑھ بجے اسلام آباد کی شیر ٹی ٹی پولیس اور سفید پارشات میں ملبوس ڈیڑھ درجن لگ بگ لوگوں نے ایفیٹ ٹو میں میرے گھر پہ چھاپا مارا میرے گھر میں موجود تھا میرے ملازمین نے مجھے اگاہ کیا کہ پولیس جو ہیں وہ دیواروں کے اوپر سے اندر گس رہی ہے ہمارے پاس دو راستے تھے یا ہم ان کی غیر قانونی انٹری کو رکنے کیلئے ان کو ڈرانے کیلئے کوئی فائرنگ کر دیں یا پھر ہم ان کو آندر آنے دیتے تاکہ انسانی جان کا زیان نہ ہو چونکہ اسی روز میں نے اسلام آباد میں ریلی کی قیادت کی تھی اور 144 ریسی نے نافذ کیا تھا تو میرا اندازہ یہ تھا کہ شاید انہوں نے 188 کا پرچہ کیا ہوگا اور اس زمن میں گریفتاری کے چھکر میں آئے ہوں گے تو میں نے قانون کے اعترام کرتے ہوئے جو باب ڈوائر تھے وہاں سے گزر کے میں نے اپنی جان بچائی میرے پیروں پہ میرے چہرے پہ بھی خراشے آئی اور وہ لوگ بات میں پتہ چلا انہیں دروازے توڑے میرے گھر کے میرے ملازم کو اٹھایا جو ابھی تک واپس نہیں آئے کوپ جو تھا میرے لیپ ٹاپ اٹھایا میرے آل خانہ کو اور آسا کیا میں سپریم کوٹہ فاکستان کا وکیل ہوں اسلام آباد جیسے شعر میں رہتا ہوں اور پورٹ سیکٹر میں ایمین اے الیکٹ ہوں اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اگر یہ صورتحال ہیں عام شہریوں کی کیا داستانے ہوں گی آج میں نے فاضل جسٹس موسین اخترکیانی صاحب کو میسنگ پرسن کیس میں یہ اگاہ کیا کیونکہ میرا کک بھی میسنگ پرسن ہے اور جسٹس صاحب سن کے بڑے ان کو شاک ہوا انہوں نے باسپورس کی سیکٹری انٹیریئر سے اٹھارنی جرنل نے یقین دانے کی کوشش کی کہ اس کیس میں آئی جی اور ایس اس پی سی اسی ٹی ڈی کو بلا کے ان سے باسپورس ہوگی تاہم میں باسپورس نہیں بلکہ میں ان کے خلاف میرے ملازم کو اغوا کرنے میرے گر میں ناجائز گسنے میرا قیمتی سامان اٹھانے اور میرے میرے چادر چاردے واری کا تقدس پامال کرنے پر ان کے خلاف فائی آر کیلئے میں نے کیس آج آئی کوٹ میں دائر کیا ہے انشاءاللہ ایک دو ایام میں اس کی شنوائی ہوگی جب تک آئی جی اسلام آباد اور اس اس پی سی ٹی ڈی کو اتکڑیاں لگا کہ اڈیالہ جیل نہیں بھیجا جاتا اسلام آباد میں یہ جرائم پیشہ کا روائیاں جو پولیس کر رہی ہیں یہ رکھنے والی نہیں میرے گر میں عدالت نے آج اندیا تو دے دیا ہے جی ہاں میرے کیس میں انہوں نے کہا کہ پرچے ان پر ہی ہوں گے لہذا اب میں ان پر پرچہ بھی کروں گا اور میں عدالت کو میں نے بتا بھی دیا کہ اگر آئندہ اس طرح یہ ڈاکوں کی کیونکہ یہ جب آئے تھے تو سب نے ماس پینے ہوئے تھے اپنے چہرے چپاتے ہیں مسلح لوگ ہوتے ہیں بچوں کو ڈراتے ہیں تو آئندہ ہم اگر بغیر کسی وارن کے رات کو آئیں گے یہ رات کو اس لیے آتے ہیں کہ یہ اغواہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ اس طرح کریں گے تو ہم حق خود افاظتی ایکسرسائز کریں گے گر میں گسنے والے کسی شخص کو رات کے بعد کوئی اجازت نہیں ہے نہ وہ گس سکتا ہے ایک دفعہ قانون کا احترام کیا تو بارہ جو ہیں زندگی بھی چلی جائے کسی کو گر میں گسنے نہیں دیں گے تین آئی جیز پر مشتمل جو کمیٹی جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے بنائی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کوئی پیش رفت ہوگی جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب کی میسنگ پرسن میں ان کی قابل ستائش ہیں کافی عرصے سے بڑے سنجید کی سیسے کیسز کو لیتے ہیں آج میں نے عدالت کو یہ گزارش کی کہ جب تک یہ آئی جی چند ایام کیلئے جیل نہیں جاتا ہے یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہے تاہم آج وہ آئی جی ہیں وقت آئے گا کہ قانون کا تھوڑا اس کے سر اور اہنوں کو دونوں پر پڑے گا پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو کوئی ایسی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا نہ ہو ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایس ایس پی آپریشن اور آئی جی اسلام آباد اس ناجائز ریٹ پہ میرے گھر میں گسنے پر میرے ملازم کو آقواہ کرنے پر میرے گھر کے دروازے توڑنے پر میرا سامان لے جانے پر میں نے ان کے خلاف عدالتی کا روائی شروع کر دی ہیں چھوڑوں گا نہیں ان کو میں منتقی انجام تکیم سالا پر کروں گا آپ کا جو لیپ ٹاپ گیا ہے اس میں تو ڈیٹا ہے جس کا وہ جی لوگ میس یوز بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا وہ چاٹ لے جو ڈیٹا ہے نا ہماری زندگی اکولی کتاب ہے میں نے پوسٹ لگا دیا ہے زیادہ زیادہ یہ کوئی مذہبی منافرت کا کوئی لگا سکتے تھے اس پر میں نے لگا دیا ہے کہ جی میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے کوئی اس طرح کا پوسٹ آئے تو وہ میں ایڈوانس میں ڈیسون کرتا ہوں بہت دا ہے کہ nós ڈیسون کرتے ہیں تو جان پہ ہم کیلتے ہیں وہ آج جج سب نے پھر یہ کہا کہ وہ چھکین کھیلے کو پتھایا مسٹرین سہی کام ہے ابھی مسٹرین سہی کام ہے یہ تو ہم چاہتے ہیں یہ کو چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہو جائے نا تاکہ لوگوں کے لیے راستہ تو بن جائے امید You are too precious for us ہم تجھے کوئی عزا تجھ پہ نہیں آجانے نہ ہی جان کا در رہا اور چادر چارتے ہیں ہماری کا تقدس بہتا ہے وہ سارا دینی در ہم پیرتے ہیں وہ درہ ریس نہیں کرتے ہیں رات کے ڈیوڑھ وجہ کیا جائی لینے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ لے جائیں ہم اور کسی کو نظر رہیں یعنی اس کو قانون کی زبان میں جو ہے نا اغوا کہتے ہیں نہیں تو جب سارے پاکستان کو انہوں نے محبوس کر رکھا ہے یہ سب سے بڑی دنیا کی شاید جیل ہے پاکستان اس وقت عوام ہم تو بیچارے وہ روڈ دیکھ کے ڈپے بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں بیچارے انتظار کر رہے ہیں آپ سر کتنی دیر تک ہے میں ادھر ہوں اچھا تو کتنی دیر تک ہے ابھی میں